نمسکار یوگا مائی لائپ پر آپ سب کا سواگت ہے ہمارے جو گرنٹ ہے نا ان میں بہت ساری ایسی شکتیاں وراجمان ہیں جو ہمارے چار اور ہیں جن کو ہم بھولے ہوئے ہیں رشی منیوں نے بہت محنت کر کے ان شکتیوں پر کام کیا اور جن مانس تک پہنچایا اس کے بعد بھی پرکرتی نے ایسے حالات بنائے کہ آج کے یوگ میں وہ شکتیاں لکھت طور پر ہمارے سامنے ودیمان ہیں لیکن آج مانوں کا جو ایم ہے وہ دشی ہے جیون کا وہ جو سپریچول پارٹ ہوتا تھا پہلے 25% وہ بھی ختم ہو گیا ہے آج سارا کا سارا جو ہے وہ آدھونی کرن ہو گیا ہے اور اس آدھونی کرن کے چکر میں کیونکہ جب تک آپ سپریچول پارٹ کو بڑھاؤ گی نہیں تب تک آپ کو شانتی نہیں ملے گی یہاں پہ ہم کماتے چلے جا رہے ہیں ایسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن جو سپریچول پارٹ ہے اس کو بھولتے چلے جا رہے ہیں ابھی بیچ بیچ میں پرکرتک طور پر رشیوں نے ایسے نیم بنائے گی کاف کچھ دن ایسے آتے ہیں جو ادھیاتمیک درشتی سے بڑے شب ہوتے ہیں جیسے ابھی نوراتر کے دن چل رہے ہیں ادھیاتمیک لیول پر اگر آپ کو اس آدھونی کی شروعات کرنا چاہے تو یہ سپر بیسٹ سمیہ ہوتا ہے اس آدھونی کو سیکھنے کا اور اس کو اجمانے کا سپریچول نیموں کو اجمانے کا بھی یہ بیسٹ طریقہ ہے آپ اجمان سکتے ہیں کسی بھی نیم کو اجمانے میں کسی پرکرتک کوئی روک نہیں ہوتی ہے جیسے کی کرم کا سیدانتہ ہے کہ آپ اچھا کرم کروگے تو اچھے فل ملیں گے برا کروگے تو برے کرم برے فل ملیں گے آپ اس کو اجمان سکتے ہیں اگر آپ کے جیون میں کچھ ایسی سمسیاں چل رہی ہے جس کا کوئی سمادھانی آپ کو مل پا رہا ہے تو آپ اپنی جیون میں اچھائی کا جو پیرامیٹر ہے اچھائی والے جو کرم ہیں وہ بڑھا رہی دوسروں کی ملد کرنا شروع کر دیں دھیان سادنہ کرنا شروع کر دیں دھیان سادنہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا لگتا ہے کیول مندر میں جا کے بھکتی کرنا وہ دھیان سادنہ نہیں ہے دھیان سادنہ ہوتا ہے سویم کو جاننا جس دن آپ سویم کو جاننے کے راستے پر چلوگے اس دن آپ کی جندگی میں وہ سب چیز جانے لگ جائیں گے جن کو آپ نے کبھی چاہا تھا کبھی چاہا تھا وہ بھی آنے لگ جائیں گے آپ کی جو مائن ہے نا اس کے اندر بہت شکتیاں چپی رہی ہیں لیکن ان کو ریفائنمنٹ دینا بڑا عوشق ہے ان شکتیوں کو ایک دیشہ دینا بڑا عوشق ہے ان شکتیوں کی رکاوٹے جو ہیں وہ ہماری خود کی تھوٹس ہیں ہماری خود کے ویچار ہیں جو سپیڈ بریکر بنے ہوگی ہیں یہ سب ہوگا کیسے جب آپ دھیان کی دنیا میں واپس آوگے اور کرم کے سیدانت کو آپ سمجھو گے کسی بھی آپ رشی مونی کو اٹھا کے دیکھ لیں چاہے مورڈن ایج کے ہوں چاہے انشینٹ ایج کے ہوں سب کا جو ایک جیون ستھلیت ہے جو ایک رول رہا ہے وہ دوسروں کی مدد کرنا تو رہا ہی ہے جو کوئی دھرم ہو بینہ دوسروں کی مدد کیے نہ کوئی کسی دھرم کا ویقتی آگے اٹھا ہے نہ ہی کبھی اٹھے گا ان دو نیموں کو سمجھ لیجی کرم کا نیم اور سچی لگن کے ساتھ سادنا اور دھیان کا نیم آشے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی اور پھر بھی کوئی کوششن رہ گیا ہو کئی ور آپ بولتے ہوگی میں پوری بات نہیں بتاتا ویڈیو جیسے چھوٹا ہوتا ہے تو پوری بات بتائی نہیں جاتی کئی ور جو ہمارے شوٹس ہیں ان میں بھی پوری بات نہیں ہوتی ادھوری بات ہوتی ہے میں مانتا ہوں لیکن اس کے لئے ہمارے پاس ویڈیو ہیں کافی ساری ویڈیو ہیں آپ میری پلی لیسٹ میں جائیں گے تو آپ کو کافی ساری جانکاری ملے گی کیونکہ چھوٹے سی ویڈیو میں جتنی بات کہی جا سکتے ہیں اتنی ہی کہنے کا پیاس ہوتا ہے تینکیو بری مچ آپ سب کا دن منگل میں ہو